اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں محب کارباس اللہ والا تو آج ہم بات کریں گے ہوای چمپل کی فیکٹری کے بارے میں کہ ہماری ہوای چمپل کی فیکٹری کتنے میں کھلے گی اور یہ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں اس کو ہم کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں تو جب آپ یہ اپنا جو ہے ہوای چمپل کی فیکٹری کھولو گے تو ایسے سمجھو آپ ایک بڑے بزنسمنٹ بن گئے اور آپ کی ایک فیکٹری سٹارٹ ہو گئی تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چالیس ہزار میں فیکٹری کھل سکتی ہے ٹوٹل چالیس ہزار انویسٹ ہو کے آپ فیکٹری کے مالک بن سکتے ہو اس کے بعد آگئی رو مٹیریل کی یا کاروبار کی بار وہ ایک علیدہ ہوتا ہے فیکٹری کھولنا ایک علیدہ چیز ہے اس میں مٹیریل لانا اس کو بیچنا اس میں انویسٹ کرنا یا اس کے ڈیلر بنانا وہ ایک علیدہ بات ہوتی ہے فیکٹری کھولنے کا مطلب کہ آپ کی مشینڈری فیکٹری میں ٹوٹل مشینڈری ہوتی ہے چالیس ہزار پہ آپ کی مشینڈری آ جائے گی آپ کی فیکٹری کھول جائے گی اس کے بعد آپ کو کم سے کم ساٹھ ہزار پہ انویسٹ کرنا ہے ہوائی چمپل کا مٹیریل لے کے آپ کو سیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جو بھی کام آپ کریں جیسے آپ کی مشینڈری آگئی اس کی آپ کو ویڈیو بنانی ہے اگر آپ ہوائی چمپل بنا رہے ہو اس کی آپ کو ویڈیو بنانی ہے آپ مارکٹ میں اس کو سیل کر رہے ہو تو اس کی آپ کو ویڈیو بنانی ہے تو آپ کو میں ویڈیو کی طاقت کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کا یہ جب آپ فیکٹری کھولو گے اتنی سیل آپ کی مارکیٹ سے نہیں آئے گی جتنی سیل آپ کی ویڈیو کی طرح آئے گی کیونکہ اس ویڈیو کو آپ فیس بک پہ اپلوڈ کرو گے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کرو گے اس کا آپ یوٹیوب چینل بناو گے آپ کو لوگ دیکھیں گے آپ سے صرف ہوای چمپل نہیں خریدیں گے آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ مشین مجھے لگوا کے دو آپ دس ہزار ایکسٹرا لے کے پچاس ہزار میں اس کو مشین لگوا کے دے سکتے ہو تو آپ کا کیا فیدہ ہوا ایک تو آپ فیکٹری کے مالک ہو گئے آپ کے الہیکے میں سیل شروع ہو گئی دوسری آپ کی آن لائن سیل شروع ہو گئی آپ لوگوں کو فیکٹری ہاں لگا کے دو گئے آپ لوگوں کو ہوای چمپل بنا کے دو گئے ان کو آپ نے آڈر پر بنا کے دو گئے تو آپ کا یہ کاروبار آن لائن بھی ہو جائے گا تو ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ایک مشین لے کے صرف آپ کو ایک اپنی شوپ ہے تو اس بھی بیٹھنا نہیں آپ پورے الائکل کور کرنا ہے آپ اس کی ویڈیو بنانی ہے ویڈیو اتنے قدر بنانی ہے آپ پیکنگ کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بنانی ہے اگر آپ سٹیکر لگا رہے ہو تو آپ کو بتانا ہے بھائی یہ سٹیکر کیسے لگتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا چلوں علم جو ہے بانٹنے سے بڑھتا ہے علم چھپانے سے نہیں بڑھتا آپ جتنا ہوای چمپل بیچ کے نہیں کما سکتے اتنا لوگوں کو بتا کے آپ کما سکتے ہیں تو جو بھی چیز آپ بنائیں جو بھی اللہ نے آپ کو علاوہ ہے جو بھی آپ کام سیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو سکھائیں اپنے الائکل کے لوگوں کو سکھائیں آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں آپ فیس برک پہ ڈالیں آپ یہ کریں جو غریب بندے ہیں ان کو آپ حیر کرتے ہیں چالیس ہزار کی فیکٹری لگا کے ساٹھ ہزار کا مانٹریل جو بے روزگار ہیں ان کو آپ جو ہے اپنا اپنے پاس رکھیں اگر آپ کے پاس بہت پیسہ آئے تو آپ کسی کو انویسٹ کر کے آپ دے سکتے ہیں اس کو اس کی مدد ایسے نہیں کریں چالیس پچاس ہزار نہیں دیں اس کو فیکٹری لگا کے دیں تو ایک زبردست کاروبار زبردست ایڈیا ہے اگلی ویڈیو تو کیجازت دیگی آپ کا غلام آباد دعا میں یا درخنا پاک سانتوندام